موسیقی السلام علیکم اور خوش آمدید نیشنل انسٹیٹوٹ آف پرفارمنگ آرز کی جانب سے آج ہم سب یہاں جو شام کو اکھٹا ہوئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ سلطان ارشد خان صاحب ان کی یاد میں اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں جیسا کہ اس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے ریمیمبرنگ سلطان ارشد میموریز آنڈ میوزک میرا نام ہے شاسین واہدی ایک بات اور میرا تعلق ایڈوکیشن سے بھی ہے اور میں ایمیچرز میلیڈیز جس کو سلطان ارشد صاحب نے کو فاؤنڈ کیا ان کے ساتھ ملہی ہوں اور بہت کچھ ان سے سیتھنے کا بھی موقع ملا ہے اور ان کے ساتھ میں نے ایک سو بیس سے زیادہ پروگرامز ہوسٹ کیے اور از ایمیچرز میلیڈیز میں رہی اور یہاں پر میں سب سے پہلے سٹیج پر آنے کی دعوت دینا چاہوں گی جنید زو بیری صاحب کو جو کے چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیں نیشل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے سینیہ بزنیس اور کورپوریٹ پروفیشنل ہیں سوشل میڈیا انکلوینسر اور کیوریٹر پرفارمنگ آرٹس اور اس کی حصوات سیتے ہیں اور اور ان کو ترمی ورنہا پروفیشنل ہے اینجا ترمید ہے اور اینجا ترمید ہے سرس اگم فاندیشن معزز خواتین و حضرات آداب آج کی یہ تقریب سلطان رشد صاحب کی یاد میں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان رشد صاحب جیسے لوگ جنہوں نے معاشرے میں ایک امپیکٹ چھوڑا کانٹریبیوٹ کیا ان کی زندگی کو ہمیشہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور سیلیبریٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے یا جو ان کی وجہ شہرت تھی اسی کام کو اس طریقے سے جاری کیا جائے گی سب سے بڑا جو کانٹریبیوشن سلطان عرشت صاحب کر رہا وہ ان کی مارکت الارا کتاب جس کو جس پہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی دس پندرہ سال کم از کم لگائے اس کی ریسرچ میں اور وہ پچھلے برہ سے ان کی کتاب مکمل ہوئی اس کی رہنمائی ہوئی اور وہ ایک خزانہ یہاں پہ چھوڑ گئے ان کی یادیں ان کی باتیں بے شمار ہیں اور ہمیشہ جب فلمی موسیقی کے بارے میں بات کی جائے گی فلمیوں کے گانوں کے بارے میں بات کی جائے گی تو سلطان عرشت صاحب کو اسی طرح یاد کیا جائے گا اور اب میں چاہوں گی کہ جاوید جب بار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں پلیز تشریف لائیے موزز حاضرین ماشاءاللہ بہت یہ مناسب ہے کہ آج اتوار کے دن جب اتنی اور دیگر مصروفیات کے باوجود شورٹ نوٹس کے باوجود آپ سب تشریف لائے ہیں موسیقی موسیقی اور دیگری سلطان عرشت أي ہمارے بات خدم یارہ س میںkeدمی باغع موقت اور drei موسیقی موسیقی قبھل متعدہ موسیقی موسیقی جرین کسی بھی کاری ہے کہ ایسا کی رسیادی ہے زیادی شرچتا باعت میں بتم کرنے کا مپنی توم جن اوہ میں حصلتا ہے مجھے ایک ہمونکی کاری کا صحر اس کا تو آرشد رہا ہے اس دابقے ہمیں تعالیٰ اور مجھے اس کا اضافہ کاری موجود نہیں ہے Filmmusic in a way bound people together and Sultan Arshad represented this equivalent secularism as an individual because not only was he a scholar truly he was a scholar you don't normally associate scholars with music film music especially film music is not regarded with the respect اور مجھے گئے مصابیتا ہم شانس میں مجھے میں موسیقی ہے موسیقی بنیادی موسیقی موسیقی خوبصورت کامل چمانی رکشو ریکشو این چیر چین د د جو خالت چین songs have inspired and touched and shaken and brought tears to the eyes of millions. So it's classical. And Sultan was a scholar of film music. ہماری درمیانی ہا پہ موجود ہیں ہم TV Network کی سلطانہ صدیل کی صاحبہ جن کو پیار سے سلطانہ آپ آبی کہا جاتا ہے اور پاکستانی میڈیا کی وہ مغل ہیں تیلیویشن پروڈیوسر ڈائریکٹر فاؤنڈر آف ہم نیٹورک لیمٹیڈ اور انہوں نے پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے حاصل کیا ہم چاہیں گے کہ آپ پلیس تشریف لائیں اور کچھ اپنے تاثرات بیان کیجئے بہت مشکل کام ڈھونڈوگی ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم ہاں سلطان صاحب آپ نایاب تھے آپ نایاب ہیں نایاب رہیں گے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ سلطان صاحب کی یاد میں کیا بات کی جائے کیونکہ ان کے ساتھ جو میرا تعلق تھا موسیقی کے علاوہ ایک بھائی کی طرح ایک دوست کی طرح ایک رازدہ کی طرح اور ایک قابل شخص کی طرح اس طرح کے قابل شخص دنیا میں بہت مشکل سے آتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی اس طرح کا بندہ یا کوئی ان کی جگہ بھر سکتا ہے سلطان صاحب کہتے تھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں پیدا ہی موسیقی کے لیے ہوا ہوں میرے رگوں میں موسیقی کا ہی خون دوڑتا ہے جب میں نے اپنا نیٹ ورک 2004 میں شروع کیا تو میں نے سوچا کہ میں میوزک کا کوئی بلکل ڈیفرنٹ سا پروگرام کروں گی تو اس کے لیے مجھے سلطان صاحب ہی نظر آئے کہ میں نے کہا کہ اگر یہاں آئیں گے تو بہتر ہوگا ان کے ساتھ میں نے بہت سے پروگرام کیے جس میں زوک و شوک، سرسنگیت ہم نے ایک بک شروع کی جس میں انہوں نے بہت محنت کی اور تین سال کے بعد، ساڑھے تین سال کے بعد وہ مکمل ہو گئی ہے بک جس کا نام انہوں نے سینیما گھر جس میں پاکستانی فلمیں اور فلمی موسیقی کے پچتر سال رکھا اور وہ بہت جلدی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آئے گی انشاءاللہ وہ انسیکلوپیڈیا تھے میوزک کے وہ ٹیچر تھے میوزک کے وہ لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے وہ اپنا علم اپنے تک نہیں رکھنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے ایمیچور میلوڈی بھی شروع کی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو سبر کی توفیق اتا کرے میری ہر وقت دعا ہوگی اور انشاءاللہ میں بہت جلدی اس کتاب کو بھی شائع کروں گا آپ سب کے بہت شکریہ اب میں یہاں پر آنے کی زحمت دوں گی چناب اقبال صالح محمد صاحب کو جو کہ ایم ڈی ہیں پیرماؤنٹ بکس کے اور ان کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے میوزکل پیپل کو پبلش کیا جو کہ بہت ہی پسند کی گئی ہے سب طرف اور پلیز تشریف لائیے بہت ہی احترام اور عزت کے قابل مہمان آنے گرامی سلطان عشق صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بھربور تھی بہت ہی نفیس گفتگو کرتے تھے بہت شائستہ انداز میں مزا بھی تھا ان کی طبیعت میں لیکن بڑا محضبانہ مزا تھا ایک زمانہ تھا جب کراچی کی سڑکوں پر گلیوں میں گانے بجا کرتے تھے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا تو آج میں اس گانے کو یاد کر رہا ہوں تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا سلطان صاحب صرف سکولر میوزک کے نہیں تھے وہ گانا بھی بہت اچھا گاز دے تھے آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا ایک کئی سال پہلے ایک پروگرام ہوا تھا پی اے سی سی میں امین سایانی صاحب تشریف لائے تھے ہندوستان سے تو ان کے احزاز میں ایک پروگرام تھا اور اس پروگرام میں سلطان صاحب نے گانا سنایا تھا جو تلس صاحب کا مشکل ترین گانوں میں سے ایک گانا تھا تو ایسی یادیں ہیں ان کی ہمارے ساتھ ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں بسی رہیں گی اب جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم ان کو یاد ہی کرتے رہیں گے اور اچھے خیالات کے ساتھ یاد کریں گے دعاوں کے ساتھ یاد کریں گے انشاءاللہ تو ان ٹوٹے پوٹے لفظوں کے ساتھ مجھے اب اجازت دیجئے بہت شکریہ اور اب میں جن شخصیت کو یہاں آنے کی زہمد دینا چاہوں گی ان کا موسیقی سے تعلق تو ہے ہی گاتے ہیں اپنے گانے کا شوق پورا کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ کرکٹ کے شائقین یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ذکر کرکٹ کا ہو جائے یا کرکٹ کا پی ایس ایل ٹورنمنٹ شروع ہو جائے تو وہ موسیق کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ندیم عمر صاحب ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں میں چاہوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور سلطان ارشد صاحب سے جون کی وابستگی رہی ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں سلطان بھائی سے میری جو دوستی ہوئی وہ بھی آپ جیسے آپ سب میوزک سے انہوں نے جوڑا ہم سب کو جب پہلی بار دس پندرہ سال پہلے میں سوچتا تھا سیگل صاحب کو کوئی گاتا نہیں ہے تو میرے والد صاحب گاتے تھے ہم شاید بھائی سے سنتے تھے تو تھوڑا سیگل تو میں خود تھوڑی کوشش کرتا تھا تو میں نے جا کے آوڈیشن میں ہم چلے گئے سلطان بھائی پتا ہی نہیں کہ گانا ہوتا کیا ہے آج تک نہیں پتا تو جا کے جب سنایا تو کہنے لگے کہ بھائی ابھی آپ کو بہت ضرورت ہے ریاض کیا آپ ریاض میں کہا ٹائم تو ہے نہیں ریاض کا تو میں نے کہا سنا سیگل صاحب بھی انہوں نے گانا سیکھا نہیں تھا تو کہنے لگے مسکر آ کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے گانا سیکھا نہیں تھا تو وہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن ایک خلا آگئی ان کے جانے کی وجہ سے جب مجھے بھی پتا لگا پہلی دفعہ ان کی خبر آئی تو ایک بہت صدمہ ہوا بٹ آئیم شور جو لیگیسی وہ چھوڑ گئے ہم سب کے لیے اس کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے ان کے ایک مشن اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تو آپ سب کا بہت شکریہ تینکیو سو مست اور آج کی یہ محفل جنہوں نے ترتیب دی ہے اس پر محنت کی ہے جنیت زبیری صاحب کے ساتھ مل کے وہ ہیں اس ایم شاہد صاحب میں آپ کو سہمت دوں گی کہ پلیس تشریف لائیے یہ اچھی تغلیر تو کرنی سکتا ہوں تو میں ایک بہت ہی مختصر سا ہے چھوٹا سا مضمون بالکل مختصر ترین وہ پڑھ دیتا ہوں تو اس کا بیسے میں انوان رکھا تھا کہ ارشد خستہ کے بغیر غالب کا شعر ہے غالب خستہ کے بغیر کونسے کام بند ہیں تو میں نے کہا اس پر کہ ارشد خستہ کے بغیر یہ بڑا کام بند تھا اس کی کتاب اب تک بند تھا بچپن میں ہی سلطان ارشد کے دل و دماغ میں فلمی گانوں کے جراسیم سرائط کر چکے تھے اور ان جراسیم کی کوک سے ہی ان کی کتاب ہنڈیڈ اینڈ ون میلیڈی میکرز نے جنم لیا خواتین و حضرات جیسے جیسے بہت گزرتا جائے گا ان کی کتاب ہنڈیڈ اینڈ ون میلیڈیز میکرز کی اہمیت لوگوں پر اہاں ہوتی جائے گی یہ ایک ایسا کام ہے جس میں چھ سو باون سفات پر محیط ارشد نے ایک سو ایک موسیقاروں کے علاوہ دو سو اٹھائیس نغمہ نگار دو سو تیس گروکار اور ان کے گائے وے ہزاروں گانوں سے ہمیں اور آپ کو متعارف کرایا ہے ہاں میں بھول گیا کہ ارشد کو اللہ تعالیٰ نے شہ لطیف یعنی تنز و مزہ کی دولت سے بھی نوازا تھا اور ان کی اردو میں تحریریں کسی دن زندگی رہی تو آپ کے خدمت میں ضرور پیش کروں گا شکریہ اب ہم اپنے پروگرام کا دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں جو ہے سلطان صاحب کو ہم ٹریبیوٹ دیں گے میوزک کے ذریعے آج جو یہاں پہ سنگرز موجود ہیں ایمیچرز میلیڈیز سے ان کا تعلق ہے اور جو گانے سلطان صاحب کو بہت پسند تھے وہی گانے آج یہاں پہ پیش کریں گے لیکن ان سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو میوزشنز ہمارے ساتھ میں آج موجود ہیں میں ان کا انٹرڈکشن کرا دوں محبوب اشرف صاحب اور ان کے برابر ان کے صاحبزادے ربی اشرف بیٹھے ہیں کیبورڈسٹ پرکشن پہ ہیں روشان اور اس کے بعد ہمارے پاس آج تبلے پہ سنگت کریں گے یوسف بشیر سب سے پہلے یہاں پر آئیں گے کامران سبو کامران سبو ایمیچرز میلیڈیز کے سٹار سنگر ہیں شروع شروع کہ میرے میچر میلیڈیز کے شوز تھے تو دو گانے مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں خود لکھ کر دیئے تھے ایک یہ گانا جب میں ابھی سنا رہا ہوں آپ کے اور ایک اور گانا شروع سے بہت قربت تھی ان کے ساتھ تو بولتا تھا کہ دنیا کی تعریف کرتے ہیں میری تعریف نہیں کرتے بہت عرصے بعد انہوں نے کہا کہ بچے اپنوں کی تعریف نہیں کرتے یاد نہ جائے بیتے دنوں کی یاد نہ جائے بیتے دنوں کی جا کے نہ آئے وہ دل دل کیوں بولائے انہیں دل کیوں بولائے یاد نہ جائے دل کیوں بولائے جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئے جس رات کے خواب آئے وہ خوابوں کی رات آئے اور اپنے ہاتھ لیکن جب وہ یہاں آئیں گے تو خود بتائیں گے کہ سلطان صاحب کے وہ کون سے پسر دیدہ دوگا میں تھے جو وہ یہاں پیش کریں گے تیرے وینا میں کیسے جیوں آ جا رے آ جا رے یوں ہی تڑپان تو مجھ کو جان رے جان رے آ جا دل کی زمین پہ تو دل رے دل رے آ جا دل کی زمین پہ تو چاہت ہے اگر آ کے مجھ سے مل جا تو آ جا رے یا آپیں سکر دل رہی سکر دل رہی سکر دل رہی سکر دل رہی سکر مجھ کو تو ہی رے تو ہی رے تیرے بینا میں کیسے جی ہوں آجارے 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 دل کی زمین پہ تو پہلا ہی گیت ان کو سنایا اوڈیشن کے لیے تو بہت خوش ہوئے اور وہ گیت تھا وہ منڈی جی کا کون آیا میرے من کے دوارے اور ایک جگہ انٹیڈیوز مجھے کروایا سلطان انکل نے کہ منڈی جی کا گیت گانے کے لیے اب یہاں تشریف لا رہے ہیں ننڈی تو بڑے ہی مشکل انہوں نے مجھے آزمائش میں اکثر ڈالا تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں ان کو سارے گانے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو اگلا جو گیت میں گا رہا ہوں وہ بھی ان کے لیے ہم سب کی طرف سے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہر پل ہمیں اچھی طرح سے جینا چاہیے جو لمحے گزر جاتے ہیں وہ لوٹ کر واپس نہیں آتے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقاب وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقاب وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے 2007 میں ہم ٹی وی سے زوک و شوق شروع ہوا جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس میں پرفارمنس کی تھی کامران سگو نے اور جو اس کے بعد جو پروگرام ہوا تھا اس میں امیر علی تھے نمبر سیون پروگرام میں میں تھی نمبر سیونٹین پروگرام میں امرانہ نعیم بھی تھی اور امرانہ پلیس تشریف لائیے چاند ہے وہ ہی چاند ہے وہ ہی ستارے ہیں وہ ہی گگن پھر پھر کیوں اداس ہے اداس میرا من اداس میرا من چاند ہے وہ ہی آخری پندرہ دنوں میں انکل مجھ سے ہر روز یہ گانا سنتے تھے اور یہ گانا مجھے کبھی بھی نہیں آتا تھا انکل نے مجھے ہمیں کے ذریعے پندرہ دنوں میں اس گانے کو یاد کروایا اور آج ہم میں نے پہلی بار گایا پنچھی بابرا پنچھی بابرا چاند سے پریت لگائے چاند سے پریت لگائے پنچھی بابرا ہمارے درمیان پرویز رحیم صاحب موجود ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ تشریف لائیے اور آپ کچھ گفتگو بھی کرنا چاہ رہے تھے تو آپ گفتگو بھی کیجئے اور پھر ہمیں گانا بھی سنا دیجئے خاتینوں حضرات اسلام علیکم سلطان صاحب کی چاند ایک کتابوں کے جو ریویوز تو میں نے بھی لکھے تھے اخباروں کے لیے جب یہ وان او ون میلوڈی میکرز کتاب چھپی تو اس کی رنمائی آپ کو شاید یاد ہوگا یہاں آرٹ کانسل میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور بہت لوگ موجود تھے تقریبا جو ڈگنٹریز ہیں آج کے وہ سب ہی وہاں پہ تھے تو میں نے سلطان صاحب سے کہا میں نے کہا کہ یہ بھوک ریویو ڈان کے لیے میں لکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں یہ جعوید جبار صاحب نے کہا ہے وہ لکھیں گے تو میں نے کہا کہ پھر ان سے بہتر کون لکھ سکتا ہے تو بعد میں وہ ریویو جعوید جبار صاحب کا ڈان میں آیا اور ایس ایم شاہد صاحب کا ساؤتھ ایشیا میں آیا تو میں نے کہا دو انگریزی کے تو پرنٹ ہو چکے ہیں تو اگر آپ کہیں تو میں اردو میں لکھ دیتا ہوں جنگ کے لیے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور آپ لکھیں تو میں ان کے گھر گیا کتاب لینے کے لیے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہ اس کتاب پہ آپ میرا نام لکھ دیں اور تاکہ مجھے یاد رہے کہ آپ نے مجھے توفہ دیا وہ کہنے لگے نہیں میرے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے اور یہ آپ ریویو لکھے مجھے واپس کریں گے تو پھر بہرحال میں نے ریویو لکھا وہ جنگ میں پرنٹ بھی ہوا تو کتاب میں نے اسی طرح سے پڑھ کے مستفید بہت ہوا کتاب سے تو لیکن آبیسلی پھر ان وعدے کے مطابق ان کو میں نے واپس کی یہ جو گانا میں اٹریبیوٹ دے رہا ہوں سلطان عشد صاحب کو یہ بیسیکلی ڈیوٹ ہے جو محمد رفی اور مبارک بیگم نے گایا تھا تو وہ میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں مجھ کو اپنے گلے لگا لو اے میرے ہمرا ہی تم کو کیا بتلاوں میں کہ تم سے کتنا پیار ہے مجھ کو اپنے گلے لگا لو اے میرے ہمرا ہی تم کو کیا بتلاوں میں کہ تم سے کتنا پیار ہے مجھ کو اپنے گلے لگا لو شکریہ پرویز رحیم صاحب اور اب یہاں پر تشریف لائیں گے سلطان شہریار خان سلطان عشد صاحب کے بیٹے ہم سب ان کا پرزور استقبال کریں گے تشریف لائیے اسلام علیکم مجھے ایک مشکل کام دیا گیا ہے کہ میں اپنی طرف سے اور اپنے باقی تین بھائیوں اور بہن کی طرف سے کچھ آپ سے باتیں شیئر کروں اپنے والد صاحب کے بارے میں تو سب سے پہلے میں اپنی بہن کرن کی طرف سے ایک میسج پڑھنا چاہتا ہوں میں جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی میری تربیت کا بہت بڑا حصہ میرے والدین کے شوق فلمی موسیقی اور فلموں کے ذریعے ہوا یہ شوق میری پیدائش کے بعد سے ہی میری بھی شخصیت کا حصہ بنتا گیا میں نے اپنے حلقے احباب میں اببو کو علاوہ شاید ہی کسی کو دیکھا ہوگا جو موسیقاروں کے انداز موسیقی گلوکاروں کی آواز کی باریکیوں فلم سازوں کی خصوصیات اور اداکاروں کی خوبیوں کے ذریعے زندگی کا سبق دیتا ہو سلطان رشد خان کے ساتھ جو جڑ جاتا وہ بہت سے معاملات میں اچھے بری کی تمیز بھی سیکھ لیتا ایک سونے کا آدمی تھا جو ہم پر سونے کا پانی چڑھا گیا اب فکر یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ مان نہ پڑ جائیں تینکیو میں بہت شکر گزار ہوں مجھے بھی تھوڑا بہت شوق ہے کیونکہ بچپن سے کانوں میں میرے بھی میوزک پڑھتا رہا اور میرا بھی دل چاہتا تھا گانے کا امیچرز میلوڈیز میں تو بہت مشکل سے اجازت ملتی تھی کیونکہ اب بھو کہا کرتے تھے کہ تم سیریس نہیں ہو اور تم محنت نہیں کرتے ہو تو تم مجھے شرمندہ کرو گئے پروگرام میں تو بہرحال آج بغیر ان کی اجازت کہ میں ایک کوشش کروں گا امید ہے کہ بہت زیادہ آپ لوگوں پہ گراہ نہیں گزرے گی ہو راہ پہ رہتے ہیں یادوں پہ بسر کرتے ہیں خوش رہو اہل وطن ہو ہم تو سفر کرتے ہیں راہ پہ رہتے ہیں یادوں پہ بسر کرتے ہیں خوش رہو اہل وطن ہو ہم تو سفر کرتے ہیں یہ جیون ہے اس جیون کا یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے رنگ روح یہ جیون ہے اس جیون کا یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے رنگ روح تھوڑے غم ہے تھوڑی خوشیاں تھوڑے غم ہے تھوڑی خوشیاں یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے چاہوں یہ جیون ہے اور یہاں پر اس وقت ایک سرپرائز ہے ہو جائے سرپرائز بلکل ہو جائے جان سے پیارا جان سے پیارا ان کا اشارہ جان سے پیارا جان سے پیارا دے گیا دل کو میرے سہارا ان کا اشارہ جان سے پیارا جان سے پیارا دے گیا دل کو میرے سہارا ان کا اشارہ جان سے پیارا جان سے پیارا کر کے محبت کا مجھ سے وعدہ دے گیا ہاں ہاں میں ہوں تمہارا میں ہوں تمہارا جان سے پیارا جان سے پیارا کر کے محبت کا مجھ سے وعدہ دے گیا ہاں ہاں میں ہوں تمہارا میں ہوں تمہارا جان سے پیارا جان سے پیارا ان کا اشارہ یہ تھا چھوٹا سا سرپرائز جو کہ بہت بڑا ثابت ہوا اور اب میں یہاں پہ جنیت سبیری صاحب کو بلاؤں گی کہ پلیس تشریف لائیے اور آج کی اس محفل کے بارے میں بھی کچھ تاثرات بیان کیجئے آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز چیئیمنٹ سے یہ جاوید اقبال صاحب ٹرائیول کر رہے ہیں موجود نہیں ہیں تارک کرمانی صاحب بھی باہر گئے ہیں تو خاص طور سے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ ان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں خاص طور سے چاہوں گا ذکر کرنا شہریار آپ کا آپ کے فیملی کا ام ناٹ شو کہ ارشد صاحب کی اہلیا موجود ہیں آج کے نہیں لیکن یہ کہ جو بھی آپ کے فیملی کے لوگ آئے آپ کے دوست احباب آئے ارشد صاحب کے جو دوست آئے سب کا بہت شکریہ اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ بھی مئی کے مہینے میں ہمارے اور بہت سارے ایوینس اور پروگرامز ہو رہے ہیں تو یقیناً آپ لوگ کو ہم یہاں بہت جلد دیکھیں گے Thank you so much